ہیلو فرینڈز آپ کا فیض سے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئیے پہ اس چینل میں ہم آپ کو سٹاک پارکٹ میں نویش کی نئے نئے انویسٹمنٹ آئیڈیاز پروائیڈ کرتے رہتے ہیں دوستو ہم آپ کو یہی رہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا ڈوورسی فائیڈ پورٹ فولیو بنائیں ایسا نہیں ہے کہ سارا پاسا ہی پینی سٹاکس میں لگا دو آپ کو کچھ جو ہے وہ لارج گیپ کامپنیز کے سٹاکس کری لینے چاہیے کچھ پی ایس جو سیکٹر کامپنی کے سٹاک کری لینے چاہیے کیونکہ جو پی ایس جو سیکٹر کی کامپنیز ہوتی ہیں ڈیوڈنڈ بھی اچھا دیتی ہیں کئی وائے گروت بھی اچھا مل جاتا ہے تو اس طرح کا ایک سٹاک ہے ONGC اس سٹاک میں آج بہتی بیولیش ممنٹم دیکھنے کو مل رہا ہے 1.65% کی ریلی ہو رہی ہے یہ سٹاک 138 کے لیول پہ ٹریڈ کرتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایٹ نیلی 12.18 پی ایم تو آئیے اس کے لیٹس ٹرینڈ جان لیتے ہیں پاسٹ پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں ڈیوڈنڈ جیلڈ بھی دیکھیں گے اور پھنیشل بھی چیک کریں گے تو اینڈ تک جرور آپ ہمارے بیڈیو کو دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پہ پہلے اسے سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا نوٹی کویشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائک جرور کریں تو دوستو یہ جو کامپنی ہے ایک پی ایس جو سیکٹر کی کامپنی ہے اور یہ کامپنی اوائل اینڈ نیچرل گیس میں کام کرتی ہے اس کے ہیڈکوارٹر نیو ڈیلی میں ہے اور یہ کامپنی 1956 میں شروع ہوئی تھی آئیے سب سے پہلے اس کامپنی کا دیکھ لیتے ہیں یہ جو کامپنی ہے یہ پی ایس جو سیکٹر کی سب سے زیادہ پروفٹ کمانے والی کامپنی ہے تو یہ بھی آپ کو جرور نوٹ کر کے رکھنا چاہیے اور یہ جو کامپنی ہے یہ کچھے تیل کا 77% کا اتفادن کرتی ہے اور گیس کے اتفادن میں اس کا 81% کا جوہدان ہے تو کامپنی فورچون گلوبل میں 500 جو کامپنیز ہیں ان میں سے 355 جو اس کامپنی کے پجیشن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کامپنی کتنی اچھی کامپنی ہے بڑیہ کامپنی ہے اور آئل اینڈ گیس سیکٹر میں اس کا انڈیا میں نہیں ورلڈ لیبل پہ بہت ہی اچھا نام ہے تو آئیے پہلے اس کے ستمبر کوارٹر کے نمبر چیک کر لیتے ہیں ریونو دیکھ لو ریونو میں 38% کی جرور کروت دیکھنے کو ملی ہے نیت انکم میں 54% کی ریڈکشن ہوئی ہے کیونکہ ای پی ایس اور مارجن وہ بھی ریڈیوز ہو گئے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے گلوبل لیبل پہ ہی رشیہ اینڈ جوکرین کی وار کے کارن آئل سیکٹر میں بہت ہی فیر پایا جا رہا ہے پینک پایا جا رہا ہے تو اس سٹوک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو جو مارجن کے پریچر دیکھ رہی ہیں اس کامپنی کے اوپر جو گروئنگ آئل پریسز ہیں اس کے کارن مارجن کونٹریکٹ ہو رہی ہیں تو اس کے ایک کوارٹر پیشے والے نمبر چیک کر لیتے ہیں جون کونٹر میں کامپنی کے نمبر جرور اچھے رہے تھے مارج کونٹر میں بھی نمبر بڑیا رہے تھے مارجن انڈر پریچر ہیں اور دسمبر کونٹر میں نمبر بڑیا رہے تھے تو اوپرال کامپنی کا بزنس اچھا ہے بڑیا ہے تو آئیے اس کامپنی کی ایک لیٹس نیوز چیک کر لیتے ہیں دوستو یہ جو کامپنی ہے اس پہ بڑے ٹارگٹ بھی نکل کر آ رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کامپنی کے جو ٹارگٹ ہے ہنڈرڈ نائنٹی پلس کے دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایز پر دا ایم کے گلوبل تو ایم کے گلوبل اس کامپنی پہ بہت بھی پوزٹیب دیکھ رہے ہیں بیولیش دیکھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے یہ سٹاک ہنڈرڈ نائنٹی پائی کے ٹارگٹ کو بھی آپ کو ہٹ کرتا دکھائی دے سکتا ہے اس لیے اس سٹاک پہ بائی کی کال بھی دے گئی ہے بائی دا ایم کے گلوبل اس کا مارکٹ کیپ دیکھ لو دوستو اس کا کامپنی کا مارکٹ کیپ 1,73,985 کروڑ کا ہے اور یہ کامپنی کے لیے لیے ایک لارج کیپ کامپنی ہے اس لیے اس کامپنی میں رسک کافی کم ہو جاتا ہے اور یہ جو کامپنی ہے اوائل سیکٹر میں ڈیفرنٹ کائپ ٹائپ کے پروڈکٹس بناتی ہے بہت ہی دیورسی فائیڈ پورٹ فولیو ہے اس کامپنی کا دیورسی فائیڈ پورٹ فولیو دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو دوستو انویسٹمنٹ ریشنل دیکھ لیتے ہیں بروکرے جو ہیں ان کا کہنا ہے اس کامپنی کا دیپ سی ایپ بیس جو ٹارگٹ پرائس ہے اور کامپنی کی جو پولیسیز ہیں تو آنے والے ٹائم میں ٹیکنکلی اسے سٹوک میں 30% کا گروہ پیٹرن دیکھنے کو مل سکتا ہے شیر ہولڈنگ پیٹرن دیکھ دے پرموٹر گورنٹ آف انڈیا کے پاس 58.89% کا سٹیک ہے فائیس کے پاس 9.97% کا سٹیک ہے جبکہ ڈی آئیس کے پاس 18.52% کا سٹیک دیکھنے کو مل سکتا ہے تو بہت ہی مکس اور بڑیہ شیر ہولڈنگ پیٹرن ہی یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو کامپنی کے ٹارگٹ بہت ہی پوزیٹیو سجیسٹ کیے جا رہی ہیں کیونکہ اس کامپنی کا جو بزنس ہے بہت ہی بڑیہ ہے بہت ہی شاندر ہے اول اینڈ گیس سیکٹر کا کامپنی کا بزنس ہے اور یہ کامپنی اپنے انویسٹرز کو ڈیویڈنڈ بھی دیتی رہتی ہے ابھی ابھی اس سٹوک پہ جو ہے آپ کو ڈیویڈنڈ کی جو گھوشنا ہے وہ دے گئی تھی and اس کامپنی نے اپنے ستمبر ارننگ کے ساتھ ایک جو ڈیویڈنڈ ہے وہ پھر ڈکلیئر کیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھو this کامپنی has ڈکلیئر ڈیویڈنڈ اندس تب پمبر cut water results تو ڈیویڈنڈ کتنا ہے وہ بھی آپ نیٹ کر لو یہ کامپنی کا جو ڈیویڈنڈ ہے روپیز 5 پر شیئر کا بن جائے گا تو ایک شیئر کے بدلے آپ کو جو ہے شیئر sorry this is the روپیز 6.75 پر شیئر having face value of روپیز 5 each مطلب 6.75 روپیز پر شیئر کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ بھی اس کے انویسٹرز کو ملے گا تو اس کی overall dividend yield بھی ایک بار چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ overall dividend yield کس طرح کی نکل کر آ رہی ہے دوستو company کا overall dividend yield بھی بہت بڑیا ہے یہاں پہ دیکھو 8.47% کا dividend yield اس company کا ہے اور PE ratio بہت اٹریکٹیو ہے PE multiples 3.39 کا ہے مطلب company کی valuations بھی صحیح ہیں اور dividend yield بہت بڑیا نکل کر آ رہا ہے latest financial جو ہیں وہاں پہ revenue میں اچھی growth دیکھنے کو مل چکی ہے لیکن margin contract ہو رہی ہیں annual basis پہ data دیکھیں وہاں پہ جرور اچھے trend دیکھنے کو ملے ہیں financial year 22 میں اس کے revenue میں net income net profit margin اور earning پر share سارے ہی جو financial parameter positive growth show کر رہی ہیں تو annual basis پہ بہت اچھی growth ہے تو اس لیے آنے کمولیٹ کریں for a target price of 200 thanks again ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب جرور کر جائیں بیل لائکن کا بٹن جرور پریس کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے پھلے ویڈیو کے سارے نوٹی تہے